میری نزدیک ڈاکٹر احمد صاحب ارزو زبان میں جو بھی تخریر کر رہے تھے قرآن کے بارے میں قرآن کے درمی کے بارے میں میرے احساس سے وہ الحمدللہ اللہ انہوں نے انکہ اتنا نوازہ تھا الحمدللہ میرے نزدیک وہ سب سے بہترین تفصیل کرتے تھے قرآن کی اور جتنے بھی لوگ ٹی وی بیان کرتے تھے میرے نزدیک ارزو زبان میں ان کی تفصیل اور ان کا بیان سب سے بہترین تھا اچھا زاکر نائک صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پیس ٹی وی پر بھی ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بہت دیکھا یہ پیس ٹی وی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعلق کیسے ہوا اور آپ اس کو کیسے بیان کرنا پسند کریں گے میرے نزدیک اردو جتنے مقرردین ہیں پیس ٹی وی میں میرے نزدیک سب سے بہترین اوٹی شاہ احمد صاحب تھے اور الحمدللہ میں سب سے پہلی بار انہیں ملا تھا 1991 میں اور اور ماشاءاللہ اس ٹائم سے ہمارے تعلقاتے اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور ڈاکٹر عیسیٰ سب سے پہلے احمد عیداد صاحب سے متاثر ہوں میں اور احمد عیداد کی وجہ سے میں دعوتی میدان میں آیا اور ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب جو دوسرے شخص تھے جن نے مجھے کہا تھا کہ آپ دونوں میں سپیشلائزنے کر سکتے میدیشن اور دعوت کی میدان میں دونوں میں ایک آپ کو چمنا پڑے گا اور اس وقت میں نے سوچا کہ اگر سپیشلائز کرنے کا تو دعوتی میدان میں سپیشلائز کرنا اور بہتر ہے اور جات بک کہ پیس ٹی وی کا سوال ہے الحمدللہ ہم نے ان کی ہم نے انہوں نے بمبئی میں بلائے تھے دو جار پانچ میں اور اس وقت پیس ٹی وی تو تھانے موجود نہیں تھا اور پیس ٹی وی قائم نہیں وہاں تھا لیکن جو بھی ہمارے وسائل تھے اس وقت اور جو ہماری تیکنولوجی پر پاس کی ہم نے پہتری نیکارڈنگ کی لیکن ہماری ایک خوش تھی کہ پیس ٹی ہونے کے بعد ان کی نئی ریکارڈنگ کرے پورے درجمان قرآن کے ساتھ اور وہ ہونے والا تھا دو جار آنٹھ میں لیکن افسوس کی بات ہے کہ حالات اچھی نہیں ہونے کے وجہ سے وہ ڈیلے ہو چکا تھا اور ابھی پلاننگ تھی کہ جولائی کے اندر 2010 میں ہم ان کی پوری ریکارڈنگ ایک مینے کے لئے کرنے والے تھے لیکن مجھے رکھتا اللہ سماتا راکہ منظور نہیں تھا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کے بھی ریکارڈنگ ہے جو ہولڈ ریکارڈنگ ہے ان کی جو بہلے وہ اس دنہائی تکنالوجی سے شوٹنگ نہیں کی گئی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جو بھی امپروف کر سکے ان کو پیس ٹی پہ لکھائیں گے انشاءال اجل سے کریں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر زائی کنائک صاحب جو بہت شکریہ